سلام پاکستان میں ہوکا میز بان ساجہ غوری آپ دیکھیں پرگرم کڑواز سچ ساجہ غوری کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ لاہور پرس کلپ سے جہاں پر پرس کلپ کے میمبر جو ہیں کرائیم رپورٹر تھے حسنین شاہ جو کہ کیپٹل ٹی وی کے رپورٹر تھے اور بیرے سینئر رپورٹر تھے اور لاہور پرس کلپ کے میمبر بھی تھے اور دن دھیارے ان کو دو منامل افراد نے آ کر پرس کلپ کے باہر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اور یہ بڑی افسوسنا خبر ہے ہمارے جو جتنے بھی صحافی حضرات ہیں ان کے لیے اور یہ واقعہ بھی مین جو لاہور کا پرس کلپ ہے اس کے باہر ہوا اور ہمارے ساتھ لاہور پرس کلپ کے میمبر آشی جان جو کہ سنگی صحافی بھی ہیں اور اپنا ایک اخبار بھی چلا رہے ہیں انگلیش اور وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہم اسے پوچھیں گے کہ یہ افسوسنا خواقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی آشیر بھائی بتائیے گا ہاں جی سائن صاحب شکریہ محصہ دینے کے لیے یہ جو واقعہ ہوا ہے جی حسنین شاہ صاحب صاحب کے ساتھ بڑا افسوسناک واقعہ اور اس کی جتنے بھی مضمت کی جائے کو کم ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اپنے ملک میں بھی اگر ہم غور کریں تو صحافیوں کو کئی طریقوں سے حراس کیا جاتا ہے ان کے پیش ورانا جو کام ہے انہوں نے مضاقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ دونوں طرف سے ہے یعنی کہ سٹیٹ اور نون سٹیٹ ایکٹرز دونوں جو ہیں وہ اس کام میں ملوث ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک صحافی حضرات جن کو وہاں پر بیٹھنے کی جگہ دیگی پریس کلپ کے اندر چائے پینے کے لیے گپشک کرنے کے لیے اور وہاں پر کافی سارے جو صحافی حضرات ہمارے جو ہیں سینئر بھی اور جونئرز بھی وہاں پر جا کے بیٹھتے ہیں تو کیا ان کو وہاں پر تحفظ دینے کے لیے گورنمنٹ کو اقدام نہیں کرنا چاہیے کوئی ایسا دیکھیں نورمالی وہاں پر جو ہے پولیس کی پریزنس تو ہوتی ہے بگوز ایریا ہے سینسٹیب بلکل پریس کلپ کے ساتھ ہی یو ایس کاؤنسلیٹ بھی ہے اس کے لیے بلکل کچھ قدم کے فاصلے پر پولیس لائنز ہے تو وہاں پر نوملی پولیس کی پریزنس تو ہوتی ہے ٹھیک ہے اندر پریس کلپ کے اندر بھی ایک دفعہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں لیکن یہ وہاں جو بتل ہوا ہے بلکل این پریس کلپ کے اندر وہ ایک تشویش کی بات ہے ٹھیک ہے جہاں پہ اتنے زیادہ رش بھی تھا اور وہاں پہ وہاں پہ بہت زیادہ روڈ جو ہے اور وہ چاکنے پہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹرافیک رہتی ہے اکثر وہاں پہ بہت زیادہ ٹرافیک رہتی ہے اکثر وہاں پہ پروٹیس وغیرہ بھی ارگنیز ہو رہے ہوتے ہیں سو دس شوز کے جو کاتل ہیں انہ نے بڑی امکیونٹی کے ساتھ یہ کام کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں تو احفاظت تو بالکل جی سیکیورٹی کا تو اوورال it's the government's responsibility تو انشور کے اس طرح کے واقعہ جو ہیں وہ نہ ہو جہاں 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 جگہ جگہ تو انہوں نے ناکے لگائے ہوتے ہیں تو کیسے لوگ جو ہیں وہ وصلہ لے کے اور موٹ سائیکل پر دن دن آتے پھرتے ہیں یہ ایک لمحے فکری ہے حکومت کے لئے اچھا دیکھا جائے تو جس طرح یہ جو سینئر صحافی تے کرائم کے حسنین شاہ اگر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا یہ ان کی اپنی جانبی گواہ بیٹھے ہیں تو کیا دوسرے صحافی جو ہیں کیا ان کو یہ ڈرانے کی دھمکی دینے کی بات تو نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے اپنے فرض سے ان کو پیچھے کر رکیا جا رہا ہے اس واقعے کے بعد دیکھیں جی بالکل اس واقعے سے پوری صحافی برادری کے انتر ایک تشویشی لحب دوڑی ہے اور اس میں پیسیج تو یہی ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف کام کریں گے ہمارے خلاف کام کو ایکسپوز کریں گے تو نیتیجہ ایسا ہی ہوگا تو یہ جو ایک تحفظ کی جو بات ہے گورمنٹ کو یہ تحفظ کا احساس دلانے کی ضرورت ہے صحافی برادری کو کیونکہ ہم تو اپنا کام کرتے ہیں پوری مستدی کے ساتھ جی سو اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور پلس اگر آپ دیکھے اور بھی یہ تو ایک تشدت کا اکرا ہوتے ہیں وہ تو ایک تشدت کا اکرا کی قتل ہو رہا ہے صحافیوں کا گئی ایسے فیکٹرز ہیں جن کی ان تمام لیمٹیشنز کے پاوجود کہ جہاں پر تنخواہیں نہیں ملتی ہیں کئی بڑے بڑے اداروں کے اندر صحافی تو پھر بھی اپنی جو ہیں پیشہ پرانا کام وہ تو ویسے ہی کہا رہے ہیں اس کے اندر کوئی افیکٹ نہیں آیا سو ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے گورمنٹ کو اور ان کو چاہیے کہ یہ جو ایک انسیکیورٹی کی جو ایک سنسٹی ڈیویلپ ہو رہی ہے جورللس کمیونٹی میں اس طرح کے واقعات سے اس کو دینی توریلی ایکٹ آنٹ دیکھا جائے تو موجودہ گورمنٹ نے پچھے جنہوں ایک اعلان بھی کیا تھا کہ جتنے بھی چینلز ہیں جنہوں نے سیلری وغیرہ تھوڑی لیٹ کی ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی جو سیلری ریگولر کی جائے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو ابھی تک ان کے گورمنٹ کے اعلان دارے ہیں یہ سارے اپنا underrate کرتے ہیں اپنے ریونیوز کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی انڈرپورٹنگ ہوتی ہیں ان کی اور ایون دو اس تیار آج جو ہے وہ ٹی وی اور پرنٹ دونوں کو مل رہے ہیں گورمنٹ کی طرف سے بھی مل رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کی طرف سے بھی مل رہے ہیں لیکن وہ جو سیج کلچر ہے ہمارے میڈیا کے اداروں میں بہت کم ایسے پیشہ برانا پبلشر ہیں کم رہ گئے ہیں اب زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو آل بین کمرشلائزد تو وہ اس کو بالکل ایک کورپورٹ محول کی طرح چلا رہے ہیں اور سیج کلچر کی وجہ سے جو ورکنگ جرنلیس ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں ٹھیک کیونکہ ان کے ریونیوز پہ تو کوئی اثر نہیں پاڑ رہا سیلریز بارال دیتے ہیں وقت ان کو مسئلہ آ جاتا ہے اندر سائٹ کے جی دیکھیں تو وہ اوبرال ایکنومک فال آؤٹ ہے اور کرائیسس چال رہا ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا کہ وہ لنک کریں ایڈورٹیزمنٹس کو with the payment of timely salaries. نیشنل نیوز راما جو ہمارا نیوز چینل ہے ہم اس واقعے کی پر زور مضمت کرتے ہیں تو ہمارے پلیٹ فارم سے آپ گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں جی میسیج تو یہی ہوگا کہ صحافیوں کو مکمل تحفظ پروائیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف ان کے جان کا تحفظ بلکہ ان کی جو معاشی تحفظ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے ہمارا کام جو ہے to bridge the gap between the people and the government تو ہم کوئی anti-government نہیں ہیں ہم کوئی anti-social activist نہیں ہیں تو ہمیں اس نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ اس جو ایک میڈیا کا جو رول ہے ایک بڑا قلیدی کردار ہے ہمارا کام ہے corruption کو expose کرنا ہمارا کام ہے معاشرے کے اندر جو social ills ہیں ان کو سامنے لے کے آنا تو اس کے لئے ہمیں مجرم تھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ان مسائل کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آشر جان جو کہ لاہور پرسک کے ممبر بھی ہیں اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے جو ہے جو حسنین شاہ جو crime reporter تھے capital ڈی وی کے ان کو نندہارے لاہور پرسک کے باہر قتل کر دیا گیا اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی طرح سے investigation جاری ہے اور سنا ہے کہ معاملہ کافی حد تک جو ہے قاتلوں کو پکڑنے تک پہنچ چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس واقعے سے جو کہ بلکل لاہور پرسک کے باہر ہوا ہے جہاں پر ایک جو ہے غم غفیر جو ہے صحافیوں کا وہاں پر آتا ہے اور وہاں پر کھانا پینا چائے اور گپ شپ چل رہی ہوتی ہے سینئر صحافی اور جونئر صحافی سارے وہاں پر بیٹھ کے ایک دوسرے جو ہے رپورٹنگ کے حوالے سے باتچت کر رہے ہوتے ہیں اگر صحافی برادری کو اس واقعے کے بعد شاید ڈرائے جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنے جو ہے کلم سے یا اپنے جو زبان ہے اس سے سچ نہ بولیں کیونکہ صحافی کا کام سچ بولنا ہے اور ہمیں جس میں ہم بھی شامل ہیں نیشنل نیوز نمہ کے جو جنریسٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں اور دوسرے ہمارے جو کرشن ادارے ہیں وہاں کے ہمارے جو کرشن ادارے ہیں ان کے جو جنریسٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں کیونکہ ہر جنریسٹ کا کام جو ہے سچ بولنا ہے کیونکہ سچ جو ہے وہ لوگوں کو قربال لگتا ہے میرا خیال ہے کہ اگر حسنین شاہ سچ بولتے تھے تو جنہوں نے ان کو مارا ہے ان کے سچ لگ رہا ہے ان کو کڑوے لگی ہوں گے مجھے اور میری ٹیم کے وجہ دیجئے خدا حافظ